مولانا شیخ نازم بھائیوں کے ساتھ دوبارہ آئے ہیں یہ بڑی نعمتیں ہیں اللہ ان نعمتوں کو ہمارے لئے گھٹائے نہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم پر کرم کرے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی کرم سے کچھ لوگ امتحان اور صبر مانگتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نہ مانگیں صبر اور امتحان نہ مانگیں جو آپ لے کر چل سکتے ہیں وہ ہے اللہ عزو جللہ کا کرم کرم کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بنا عذیت کے نعمتیں ادا فرمائے گا خوبصورتی دے گا یہ مانگتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے چہرے مبارک کے احترام سے ہے کہ اللہ عزو جللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں ان کی امت سے ہونے کے لئے یہ سب سے بڑے نعمتیں ہیں اللہ عزو جللہ کی کیونکہ یہ نعمت وہ نعمت ہے جو ختم نہیں ہوتی یہ آخرت کے نعمت ہے اگر دنیا کے نعمتیں ختم نہ بھی ہوں تب بھی آپ کو تو چلے ہی جانا ہے اور اگر وہ ختم ہوں تب بھی وہی بات ہے جب یہ نعمتیں اللہ عزو جللہ کے راستے کے لئے نہیں ہوتی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کا فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے بلکہ اس لئے ہر چیز اس کے کرم سے ہے اور سب سے بڑا کرم ایمان ہے اور بالکل ایمان اسلام سے زیادہ بڑا ہے ایمان سب سے پہلی چیز ہے مسلمانوں کے لئے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ سب سے اونچے مقام پر پہنچتا ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفات ہمیشہ ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے بھائی سے محبت نہ کریں کسی کا ایمان جب تک وہ خود سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس لئے ایمان اسلام سے اونچا ہے اسلام تو زیادہ تر لوگ کے لئے نورمل سا ہے اور پھر آتا ہے ایمان جو کی ہر چیز قبول کرنا ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ان کے خلاف نہ جانا ہے اور ان سے محبت کرنا ہے ابھی یہ نئے طریقے کے مسلمان آگئے ہیں اگر آپ انہیں کچھ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ عز و جللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں یہ لوگوں کو محبت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے آپ ان نعمتوں سے محروم کیوں رہنا چاہتے ہیں آپ کچھ بے وکوف لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے اس لئے یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے جتنی زیادہ ہم ان کی تعظیم کریں گے اتنا زیادہ اللہ ہم سے محبت کرے اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے لئے اور انہوں نے اور ان کو لوگوں کے لئے مثال کے طور پر بھیجا جاتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا دین پھیلاتے ہیں سارے پیغمبر وہ ہیں جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں اور اللہ عز و جللہ تکلی کر جاتے ہیں ان سے محبت کرنا ان کا احترام کرنا ہمارا وظیفہ ہے آپ اور لوگوں کا احترام کریں یا نہ کریں ہر کوئی خطا کرتا ہے لیکن پیغمبر غلطی نہیں کرتے اور سب سے اونچا مرتبہ سب پیغمبروں میں ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا احترام کرنا کسی برائی تک نہیں لے کر جائے گا ان کا احترام نہ کرنا لوگوں کا ایمان چھین سکتا ہے وہ اپنا ایمان کھو گٹتے ہیں جب وہ اپنا ایمان کھوتے ہیں تو پھر وہ دین کھو گٹتے ہیں اللہ ہماری حفاظت سنمائے یہی شیطان چاہتا ہے وہ لوگوں کو عذیت دینا چاہتا ہے اور ان کو جہنم میں نکلنا جاتا ہے خود کے ساتھ اس لیے یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے کی ان کا احترام کرنا آپ کے لئے فائدہ لے کر آئے خیرات کریں جتنا ہو سکے سلوات پڑھیں قرآن پڑھیں یہ سب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اللہ کی اجازت سے ومن اللہ تعوفیق الفاتحہ آپ کی دعا بھی قبول کریں گے 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 آپ کی دعا بھی قبول کریں گے